آگے بڑھیں گے کچھ سوال اب ایمیل کے ذریعے شامل کرتے ہیں اگلا سوال نیلم کا ہے رانچی سے انہوں نے پھیجا ہے اپنے بارے میں انہوں نے بتایا ہے تی سال ان کی عمر ہے اور بچہ ان کا کافی چھوٹا ہے قریب ساڑھے تین سال اس کی عمر بتا رہی ہیں آگے چل کے اس کی پڑھائی اور ساتھی اس کی شادی کے لیے کچھ رقم جبا کرنا چاہ رہی ہیں mutual funds سے بہتر کیا ہو سکتا ہے بینوں لیکن کون سے funds چنیں کیسے آگے بڑھیں horizon جیسا ہم سمجھ پا رہے ہیں ان کی ایمیل سے کی لمبی ابدی کا ہی ہے کون سے funds چننے چاہیے first time investment کے لیے نیلم جی یہ بہت ہی اچھا ہے کہ آپ نے اپنی چھوٹے سے بچے کے لیے اپنے education اور اس کی marriage کا plan کرنے کی سوچی ہے لیکن اس میں ایک بات کا دھیان رکھیں کہ آپ جو بھی investment plan کریں اور corpus build کرنے کی سوچیں وہ inflation adjusted ہو اور اس میں میں آپ کو یہ اگر میں یہ انمان کروں کہ آپ کے بچے کی higher education کی value آج کی date میں 10 لاکھ روپے ہے اور وہ 15 سال بعد اس کو ان پیسوں کی ضرورت پڑے گی تو اس کا جو amount ہوگا وہ 32 لاکھ روپے کے قریب ہوگا جس کے لیے میری آپ کو یہ سلا رہے گی کہ آپ 6000 روپے مہینہ invest کیجئے اور اگر میں اس کی شادی کا علومان لوں اور اس کی بھی value آج کی date میں 10 لاکھ روپے مانوں تو آج سے 20 سال بعد اس کی قیمت 46 لاکھ روپے ہوگی جس کے لیے میں آپ کو suggest کروں گے کہ آپ 45000 روپے پرتیما invest کریں investment کے حساب سے آپ کے لیے ICICI Proof Focus Blue Chip Fund اور UTI Opportunities Fund اچھا رہے گا اور اگر میں علومان کروں کہ آپ کو 12.5% کے لگ بھگ کا return ملے گا تو آپ اپنی corpus تک پہنچنے کے آپ کی جو سمبھاونا ہے وہ کافی اچھی ہو جاتی ہیں اور جہاں تک آپ کا بچہ بھی بہت چھوٹا ہے اور time horizon کافی لمبا ہے تو آپ 90% equity کے ساتھ جائیے لیکن 10% نویش debt میں ضرور کیجئے PPF میں ڈالیے اور gold funds میں ڈالیے جیسے کی SBI gold funds یا Reliance gold fund تو ہمارے ایکسپرٹ کے طرف سے رہا ہے 90-10 کا آپ ایک ریشو بنا سکتے ہیں 90-10 زیادہ نویشہ آپ اپنا equity میں رکھیں کچھ فنڈز بھی بینوں نے آپ کو suggest کے ہیں اس طرح سے آگے بڑھنا ہوگا ساتھ ہی آپ 15 سال 20 سال اس طرح سے لقش اپنے divide کر دیجئے الگ 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 SIPs کریں گے تو لقش حاصل کرنا زیادہ آسان ہوگا